ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے احمد آخان صاحب کا فتاوہ جو ہے نا چونتیس جلدوں میں تقریباً اب چھپے پڑھو پھر بات کرو یا نیچے جا کے لائیوریڈی میں دیکھ لو ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے اور جو چیزیں اہم نظر آئیں ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے کلم سے لکھی ہے چونتیس جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات تھی خان صاحب نے بعض بعض جگہ پہ جو فتوے دیں گے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی پڑھیں نا یار کیوں نہیں پڑھتے ہمارے ہاں پانچ سیٹ اس کے پڑھیں یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو اور کئی کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو اس ذہن کو کھولو اگر آپ عقیدے کی بات کریں خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی ہم حضرت خان صاحب کے فتاوہ نکالیں اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے سو سال کے بزرگوں کے فتاوہ جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے سکیلے شخص کے فتاوہ ہیں خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں بس اتنی بات ہے مرنا ہے کہ نہیں سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہیے خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے سو سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں اتنی جلدیں اتنی جلدیں پانچ پانچ چھے چھے شخصیات کے فتاوہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں یہ الفاظ اگر محفوظ ہو گئے تو ممکن ہے ایک صدی کب تک چلتے ہیں لیکن جو تحقیق کرے گا نا وہ اس پہ پہنچ گا میں اس دفعہ ابھی عمرے پہ گیا چار پانچ سات دن پہلے آیا ہوں ایک دوسرے کو برا نہ کہا کرو آخری میری بات میرے دوستو کسی کو برا نہ کہا کرو کوئی کسی دیوبندی کسی بریلوی کو کچھ نہ کہے کوئی بریلوی دیوبندی کو کچھ نہ کہے میں یقین کرو میں نے روزہ مبارک پہ کھڑے ہوکے درود پڑا میں نے روزہ پہ کھڑا ہوکے درود پڑا کتنا درود پڑتا ہوں میں کتنی دفعہ پڑا ہے کتنی دفعہ سلام کیا ہے اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے اس دن میں درود پڑا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم حدایت پہ لاکھوں سلام وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا تیوہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام میں نے جو وہاں کھڑا ہوکے یہ درود پڑا خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی میں نے وہاں کھڑا ہوکے دعا مانگی یا اللہ یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے مولانا وہ کیا نام تھا ان کا ہن احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اے اللہ ان کے لئے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہوکے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائے جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے ایک دوسرے کو برا کہنا یہ مناسب پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون اللہ والا ہے اس طرح نہ کریں اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس کا مقام ہے تو میں نے بھائی ان کے لئے میں اب بھی ان کو دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر خوش تھا ان کی اس بات میں آپ جا کے پڑھ کے دیکھنا کہ کیا کیفیت بنتی ہے انشاءاللہ تو اللہ کے نبی کے درود پڑھ کے ایک کیفیت بنتی ہے جو زندگی سیکھ کے کیا بنے گی میرے دوست تو زندگی سیکھو آج کا میرا ایک ہی پیغام ہے آپ سے کہ حضور والی زندگی سیکھو خدا کے لئے امام احمد رزا خان بریبی کے بارے میں کسی نے مرے کوئی بارت لائے دی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو تھا میں نے کہا امام احمد رزا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے تھے یہ میں مانتا ہوں اتنا شعور اس وقت کے مسلمانوں میں اتنے شعور لیس ہو جائیں شعور سے فہاری ہو جائیں کہ نبی کی گستاخی ہیں سنو مردے میں نے کہا ایسا ہے لہٰذا یہ جواب عبارت امام وہ ہمارے ہی بندہ کو لاکہ دکھا رہا تھا کہ میں یونٹیوب پہ ان کے خلاف ایک کلپ پیار کر کے ڈال دیں امام حضرت رزا نے یہ کہا ہے میں نے کہا بھائی نے ڈال دیں میں نے کہا بھائی میں مانتا ہوں کہ وہ گستاخ نہیں اگر ان سے کوئی ایسی عبارت ہوئی ہے یا تو طلب کی رہانی میں کوئی چھوٹا نکل گیا ہے غلطی سے یا ان کی نظر میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا یا بات دفعہ انسان بیتیادی میں نہ چاہتے کوئی ایسی بات مصبون کچھ اور سمجھانا چاہنا ہا ہوتا ہے مگر اس کے لیے الفاظ کی سیلیکشن صحیح طرح نہیں کر پاتا وہ اب آپ بندوقیں لے کے اس کے پیچھے پڑھے ہیں تو بھائی کسی کی باپ کے دو مطلب نکلتے ہیں وہوں اور خاص طور پر حضروں کی باپوں کے تو آپ کو ان کو صحیح محمد دینے کی ضرورت ہے ان کی خلاف کے لیے تیار کر کر کے مارکیٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے سانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رزا خان بریلوی تو نراز ہو گئے میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے عدوی سے لے چل تم حضرت مولانا احمد رزا صاحب نہیں کہہ سکتے اچھا یہ کول کا ترجمہ مختلف علماء نے مختلف کیا ہے کسی نے ترجمہ کیا ہے آپ کہہ دیجئے کسی نے ترجمہ کیا ہے آپ فرما دیجئے سب سے بیس ترجمہ کیا ہے امام احمد رزا بریلوی صاحب المتوفہ 1340 ہجری آج چل رہی ہے 1440 ہجری یہ پچھلے دنوں ان کا سو سالہ برسی بھی منائی گئی ہے جشنِ عالی حضرت تو عالی حضرت کا جو ترجمہ ہے نا انہوں نے قل کا ترجمہ اگر عالی حضرت نے نہ کیا ہوتا کسی اور نہ کیا ہوتا نا تو اس پہ 295 سی لگ چکی ہوتی ہے بھی تک یعنی ہماری جو ڈاکٹرائن ہے نا جو یہاں پہ یعنی لوگوں کو سیلف میڈ بتائی گئی ہے اس کے اعتبار سے انتہائی گستہانہ ترجمہ ہے لیکن قرآنِ حکیم کی ٹرمانالوجی میں بالکل فٹ ترجمہ ہے انہوں نے قل کا ترجمہ کیا ہے تم فرماؤ اے نبی تم فرماؤ اور ان کا موقف یہ تھا کہ جب اللہ اپنے نبی سے گفتو کرے گا تو آپ نہیں کہے گا خالق اور مخلوق کا فرق ہے وہ تم کہے گا تم کے اندر اپنائیت بھی زیادہ ہے اور وہ رسپیکٹ والا ایشو بھی نہیں ہوگا ظاہرہ خالق مخلوق سے آپ کہہ کے تو واد نہیں کرے گا تم ہی کہہ کے کرے گا تم میں محبوبیت بھی جھلکتی ہے اور وہ والی فرینکنس والا چیز بھی جھلکتی ہے پلس یہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا اور تم کہہ دو نہیں ہے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے چاہے وہ غیر مسلموں سے کہہ رہے ہوں چاہے مسلمانوں سے وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے کیونکہ باقی مخلوق تو ساری ان سے نیچے ہے نا تو کتنا سا بردست ترجمہ ہے تم فرماؤ قل تم فرماؤ قل ہوا اللہ احد تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے تو یہ سب سے بیس ترجمہ ہے اور اس کے لئے یعنی ایک ترم استعمال ہوتی ہے تاریخ گوئی کی ترم بھی ایک استعمال ہوتی ہے ہمارے اردو لٹریچر کے اندر بعض علماء اس کے اوپر بڑا ملکہ رکھتے تھے اس طرح کے ڈجٹس کی کیلکولیشن کے اوپر اور وہ فی البدی کیلکولیٹ کر دیا کرتے تھے آپ کو حران کند بات بتاؤں کہ ماضی قریب میں امام عوضہ بریلوی المتوفہ تھرٹین فورٹی ہجری ان کی جتنی کتابیں اثر وہ کتابیں سیکڑوں میں ہیں ہر کتاب کا جو انہوں نے نام رکھے نا اس کی اگر وہ روحے اب جو جمع کریں تو وہ اس سن میں منتا ہے جس سن میں انہوں نے کتاب لکھی ہے یہ اتنا لوگوں کو پھر عرب اسم ملکہ حاصل ہوا ہدایقے بکشش انہوں نے تھرٹین ٹونٹی فائیو ہجری میں لکھی ہے ہدایقے بکشش کے آپ اگر وہ انہوں نے جو شروع میں اس کو شیئر کی فارم میں نام لکھے وہ سارے ڈجٹ جوڑیں گے ہی لکھے اور سر جو حسامل ارمین ہے آئے عالمحندہ دی پہ انوار ڈی حسامل ارمین اس کے بھی روحے تاجیب وہی بنیں گے تیرہ سو پچیس ہجری بمطابق انیس سو پانچ یہ چھے بنتا ہے تو وہ کیلکولیشن ہر کتاب وہ آپ کو بقیدہ کتاب ملے گی آلہ حضرت کی تاریخ گوئی اس ٹیم لوگ پھر انہی چیزوں کو ماسٹر کرتے تھے جس طرح آپ کو انٹیگریشن ڈیفرینسییشن اور یہ ساری چیزیں ماتمیٹکس کی آتی ہیں نا تو وہ انہوں نے ان چیزوں کو پھر ماسٹر کیا ہوا تھا کہ وہ ڈیجٹس کی وہ نیمیریکل ویلیوز فلپد ہی کیلکولیٹ کر دیتے تھے ایون انہوں نے جب بیمار پڑے نا ہمزہ بریلوی صاحب تو ان کو پتہ لگا میں نے نہیں بچنا تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے اپنا یومِ وفات بھی نکال دیا قرآن کی وہ آیت سے وہ اس کے ڈیجٹس جمع کریں تو تیرہ سو چالیس بنتے ہیں اور تیرہ سو چالیس میں وہ فوت ہو گئے علم غیب نہیں ہے ظاہر ہے جو بمار پہ آیا بندہ انہیں تکل آیا اس سال نہ فوت ہو گئے پتہ نہیں کتنے زندگی تکل آئے انہیں نے اس سال وہ بمار ہو گئے زیادہ تو ان کو اندازہ ہوا میں نے فوت ہو جانا ہے اور وہ آپ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا میں نے تیرہ سو چالیس ہجری میں فوت ہونا ہے آج چل دی چودہ سو چالیس ہجری یہ سفر پچیس سفر تیرہ سو چالیس ہجری کو فوت ہوئے اب یہ سد سالہ جشنِ آلہ حضرت منایا گیا اسی سال سو سال ہوئے نا ان کو فوت ہوئے سو سالہ جشنِ آلہ حضرت وہ مدنی چینل پہ بھی چلتا رہے چودہ سو چالیس ہجری وہ تیرہ سو چالیس ہجری میں فوت ہوئے میں نے پہلے بھی آلہ حضرت کی کئی ناتیں پڑھوئے ہیں اب بھی ہم آلہ حضرت کی کئی ناتیں ہیں جو شاکار ہیں میں کہتا ہوں نبیل اسلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کرتی ہے ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ میں اکثر اپنے بھائیوں کو نیجی محفل میں کہتا ہوں آج آن کیمرہ بھی کہا دیتا ہوں کہ آلہ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاہری میں نبیل اسلام کے ساتھ کیا ہے نا اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے مشہوق کے لیے نہیں کیا ہوگا جو انہوں نے اظہار کر دیا جو جو تمثیلیں انہوں نے بیان کی ہیں چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آلہ حضرت کی شاہری کے اوپر نا صرف آپ کو الفاظ کے چناؤں کے اوپر اور جس طریقے سے انہوں نے فٹن کر کے جو نبیل اسلام سے محبت کا اظہار میں نے ایک نات پڑی بھی آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے انہوں نے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں کہ وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ اپنے جلوے دکھاتے جائیں گے کیا کمال ہے جناب وہ کہتے ہیں قیامت اللہ دن تو ہمارا اس اعتبار سے عید کا دن ہے کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کریں گے جس کے لئے ہمارے پیروں نے جھوٹے وزیبے بھی تکائے تھے اینی دفعہ درود پڑھ لو اینی دفعہ کر لو یعنی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے نہیں کہا تو کمال جناب وہ نات ہے اور میں نے اس نات کے ایک ایک شیر کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کر کے اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے یوٹیو پہ آپ لکھیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے تو انشاءاللہ میں نے شیب کو کہا ہے کہ وہ تیار کرے گا اس سے بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا شاعری کا ذوق اردو لنگویسٹک بھی آنی چاہیے پھر آپ کو مزہ ہے گا کہ وہ بات کہاں سے اٹھا گے کہاں لے کے جا رہے ہیں پھر آپ جھوم اٹھیں گے کمال میں تو ابھی بھی یعنی کئی بار اللہ حضرت کی ناتوں کے کوئی ایک آت شیر بھی سنتوں میرے پر ویس تاری ہو جاتا ہے وہ سوئی بھالا وجد نہیں یعنی سوز و گداس کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ کیا کمال ہے یار کہاں سے شیر کہہ دیا یار کہاں پہ پہ پوچھا دیا ایک بار بندے کو ہلا گے رکھ دیا ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کہ غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے میں نہیں حالی حضرت کو بول پھر مولانا عمر رضا خرم ترالہ کو میں نے پڑھا ان کے فتحے سارے جلدیں میرے پاس ہیں ان کا یہ شیر میں نے بار بار دورایا اور یہ تارک نے بھی ایک دن پڑھا اور نیازی صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑا رویا نوجوان اپنی دکان میں رویا مولانا نے کیا کہا لہد میں کہتے ہیں آپ کبر میں تو جانا ہی تھا پتا تھا مرنہ لہد میں عشق رخشاہ کا داغ لے کے چلے ہم کبر میں کیا لے گئے کچھ پھلے نہیں تھا رسول کی محبت کا داغ لے گئے جل پر داغ لگا ہوا تھا فرشتہ نے دیکھا لہد میں عشق رخشاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی پر آگ لے کے چلے لیکن کیسے دوزخ میں آپ بیٹھیں مجھے تو حیرانی اللہ سے ڈر جائیں کسی کو نہ دوزخی کہیں نہ کافر کہیں آپ کے علم میں جو بات ہے نہ کہ صحیح اس طرح ہونا آپ بے شک کریں